ہیلو دوستو کیسے آپ سب ہائی ہوپ کیا آپ سب خریہ سے ہوگئے تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم لفظ ہے جتنے بھی لوگ کوریا میں موجود ہیں تو آپ ہر چوتھے پانچ میں چھے میں جو جملے استعمال ہوتے ہیں ان میں آپ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہوا سنتے ہو کچھ تو دوست انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بولتے بھی ہیں لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کتنے سال لگے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے تو آج میں آپ کو یہ ویڈیو کی مطل سے بتاؤں گا کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے فارغ میپل آپ کہتے ہو WOW 내일 비 온دےよ でیو 비 온다고 해요 아 그래요? 어떻게 알았어요?? 뉴스 봤어요 알았어 알려주소 고마워 요 내일 꼭 우산을 챙겨 갈께 اسطلاق에에 만움에 اسطم عالتا ہوتا 온다고 해요 예뻐요 사장님이 토요일에 일이 없데요 친구가 다음 달에 파کیستان에 간다고 해요 چنگو کا تھام تال خمان تھندے ہو سا جا نیم تھام تال بوتھو بول کو علیو چندے ہو یہ سارے لفظ جو ہیں آپ سنتے ہو بولتے بھی ہو اور کورین اکثر بولتے ہیں یا انجھے خاندہ ہو خمان تھندہ ہو اس طرح کے فکریں آپ اکثر بولنے میں سنتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھاگ اور تھے ہو میں کہ آپ جو ہے نا فرق ہیں یہ دونوں ایک ہی ہے اگر آپ ایسا بھی استعمال کر سکتے ہو وہ نیل پی اونتہ کو حصہ ہو کہ صبح بارش ہوگی یا پی اوندے ہو یہ اس کو ہی چھوٹا کر کے بولا جا سکتا ہے کوئی بڑا فکرہ بھی آپ استعمال کرنا جاؤ تو کار سکتے ہو دے ہو اسی فکرے کو چھوٹا کر کے بولا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے یوز ہوتا ہے فارج نے اپالے یہ تین بندے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین اس بندے نے اس بندے کی بات سنی ابھی یہ انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی نیوز سے بھی وہ سن سکتا ہے یا کسی مووی میں بھی وہ دیکھ سکتا ہے یا ٹک ٹوک میں اس نے دیکھا ہے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے اس نے بات سنی جب یہ اس کو بتائے گا تو پھر یہ بات ہوگی تھاگ ہو ٹھیک ہے دوستو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کومیٹ کر کے پوچھاکتے ہو فارج نے اپالا اس کو مالک نے کہا ہے کہ کھونگی کا آنی آنچواس ہو تھام چوت ہوئے ایری اپتے ہو یعنی کہ چھٹی ہوگی تو اس نے یہ کہے گا کہ اتو کے آرست ہوئے ہو آپ کو کیسے پتا ہے ساجانگ نہیں ماریس ہو کھونگی آنچواس ہو تھام چوت ہوئے ایری اپتے ہو اسی طرح میں آپ کو پہلے بھی میں نے ایک فکرہ بولا نیل بھیوں دے ہو میں نے تو آپ مجھے پوچھو گے اتو کے آرست ہو نیوز بھاسو یا کہ ایدار بندہ بھی ہو سہتا تھا بھی نیوز اس نے نیوز میں دیکھا یعنی کہ تیسرے بندے کی بات سنی ہوئی آپ یا کوئی آپ کو بتائے یا کہیں سے بھی سنو تو آپ اس کو تھاگ ہو اور تھے ہو میں یوز کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو تین چار فکرے بتاتا ہوں ویڈیو بہت لیندھی بن جاتی ہیں اس کو دو تین اور بھی طریقے ہیں جہاں استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ویڈیو تقریباً 20 میٹ کی بھی ہو جائے پھر بھی کام ہے نہیں ہو پائے گی لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں فار اگزمپل میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میں اگلے مہینے پاکستان چلا جاؤں گا ٹھیک ہے یا میں یہ فیکٹی چھوڑ دوں گا تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ آگے جب تیسرے کو بتائے گا نا یا میں نے کورین کو کہا وہ مالک کو بتا رہا ہے تو وہ اس طرح بتائے گا اللہ علیشی خاندے ہو ادھر آپ یہ بھی کیا سکتے ہو کھا گو شکتے ہو کہ جانا چاہتا ہے یہ ہو گیا بھی اس نے جانا ہے اور یہ بھی آپ لکھ سکتے تھے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یہ سیم ہے دونوں کھندہ کو حصہ ہو اور کھندے ہو یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے اسی طرح آپ سنتے ہو آپ کو وہ کہتے ہیں میل پھی مانی ہون دے ہو میل یعنی کہ اس نے جہاں سے بھی سنا ہے میں اس کو کہتا ہوں تو کیا رات سو تجھے کیسے پتا یعنی کہ نیوز بھاس سو یا میں کہتا ہوں چنگو کا مارس ہویا چنگو کا مارس ہو چنگو کا آلیو جو سو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہو میل پھی مانی ہون دے ہو یعنی کہ تیسرے بندے سے جو آپ بھاس سنتے ہو کو اس طرح آپ یوز کر سکتے ہو تو دیکھو آپ فیکٹری میں بھی کام کرتے ہو یا لفظ یوز کر سکتے ہو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو یہ والا کرو آپ کو منجو کندہ یا دندے ہو یہ پہلے ختم کرنا ہوگا ٹھیک ہے یا کچھ بھی آپ ابھی اپنے ذہن کے مطابق میں کتنے فکری آپ کو بتاؤ اسی طرح آپ کھو من تھندے ہو یعنی کہ چھوڑنا ختم کر دینا فیکٹری درہ بھی سا کھو من تھندے ہو کوئی بندے کا آپ نام لگا دو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو جو ہے جتنے مرضی فکری آپ بنا سکتے ہو میں تو ادھر کھڑا کھڑا داس بیس تیس چالیس جتنے بھی آپ جو ہے نا کر سکتا ہوں موسیقی یعنی کہ کل موسیقی یا کسی نے اس کو کہا ہے یعنی تو وہ بندے کا نام کہہ رہا ہے کہ 103 یہ جب آپ کو اپنے اٹھا کریں یہاں ہمارے اٹھا کریں یہاں ہمارے اٹھا کریں اس طرح کے مانوں میں یہ اٹھا کریں اٹھا کریں یہ بہت کامل لفظ ہے کوریا میں بہت زیادہ جوز ہوتا ہے اس کی تلائی کریں اور یوں سانگل مامے تھی سی میون چھوائے چوشی کو چون تھکل تو کک پھونے چوشی کو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے خدا موسیقی